اسلام علیکم فرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف گلے کٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے پروپر ہم نے یہ گلے کٹنگ کریں گے اور کیا نہ میں کم سے کم بکرم یوز کریں گے بکرم کو بالکل بھی ہم نے ضائع نہیں کرنی ہم نے جو ہے گلے کٹنگ سب سے پہلے تو ہم اس کا جو ہے وہ گول کلہ کٹنگ کریں گے اوپر سے آپ نے جو گول گلے کا نشان لگانا ہے اپنے گلے کے اکارڈنگ آپ نشان لگا دیں ہم جو نشان لگا رہے ہیں سڑھے تین انچ پر لگا رہے ہیں اور گھرائی میں جو آپ نے نشان لگانا ہوتا ہے گول گلے کا وہ سڑھے سات انچ پر لگانا ہوتا ہے یہ سڑھے سات انچ پر نشان لگائیں گے آپ تو یہ ہر سائز پر گلہ چل جاتا ہے سڑھے سات انچ کا اس سائز پر گلے کٹنگ کر رہے ہیں جو تقریباً تمام سائز کے اوپر گلے کٹ جاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور جو گھوٹ سے دیکھئے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو کمیٹس میں آپ یہ رہے گا اظہر ضرور کیجئے گا یہ اس طرح سے آپ نے گول گلے کی شیف دے دینی ہے ٹھیک ہے یہ گول گلے کی شیف ہم نے دینے کے بعد آپ نے آدھے آدھے انچ کا جو ہے وہ فالتوں نشان لگا دینا ہے اسی کے نشان لگانے کے بعد آپ اس کو نشان کے برابر جو ہے وہ کٹنگ کر دیں دیکھیں اس طرح سے آپ نشان کے برابر اس کو کٹ کر دیں اور بہت اچھی ویڈیو ہے اور کم سے کم ہم اس میں بکرم کا استعمال کریں گے بکرم کو ضائع بھی نہیں کریں گے اور اس میں جو ہے ہم تین چار گلے بھی کٹنگ کریں گے اسی بکرم کے اندر جو آپ نظر آ رہی ہے اس میں ہم تین چار گلے بھی جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے آسانی کے ساتھ اور گلوں کا سائز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یاد رکھئے گا انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور کام آئے گا یہ تقریباً ہر سائز کے اوپر گلے جو ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں جو میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ہمارا گل گلہ کٹنگ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا جو ہے دوسرا گلہ کٹنگ کرنا ہے اب ہم اس کا وی گلہ کٹنگ کریں گے اسی طرح آپ نے اوپر سے جو نشان لگا ہوا اس کے اوپر نشان لگانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو کراس کر دینا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا سڑھے سات انچ کا سڑھے سات انچ کا آپ نے اسی طرح اس کو کراس کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے وی گلے کا نشان اس طرح سے جو ہے وہ لگانا ہے اور اس کو بھی تقریباً آدھے انچ کا چوڑا آپ نے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں تک نشان کے برابر اپنا وی گل آپ کٹنگ کر لیں دونوں نشانوں کے برابر آپ اس کو کٹنگ کر لیں اور جو ہے بالکل ایک جیسا کٹنگ کیجئے گا تاکہ بنانے میں جو ہے یہ صفائی کے ساتھ بنیں اور یہ دیکھیں یہ بھی تقریباً ہر سائز پہ جو ہے پہنا جاتا ہے اب اس بکرم کے اوپر ہم نے اپنا بوڑ گلہ کٹنگ کرنا ہے بے شیف گلہ جس کو بولتے ہیں بوڑ گلہ آپ نے اس کا جو نشان لگانا ہے وہ لگانا ہے سڑھے چار انچ پر ٹھیک ہے سڑھے چار انچ پر نشان لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ سیدھا کر لینا ہے نشان کو ٹھیک ہے نشان کو سیدھا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر بھی نشان لگانا ہے سڑھے چار انچ پر یہ اس طرح سے دیکھیں سڑھے چار انچ پر نشان لگا ہے اب اس نشان کو آپ سیدھا کر لیں اس طرح سے مارا سیدھا ہو گیا اب یہاں پر آپ اس کے بوڑ گلے کی جو ہے وہ شیف دے دیں جیسے ہم گول گلے کی شیف دیتے ہیں اسی طرح آپ نے بوڑ گلے کی شیف دینی ہے اب آپ اس کو بھی جو ہے نشان کے برابر وہ کٹنگ کر لیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کر رہیں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے دیکھیں اب کتنا خوبصورت ہمارا بوڑ گلہ جو ہے وہ کٹنگ ہو گیا اور یہ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایک گلہ جو ہے وہ اور کٹنگ کر سکتے ہیں آپ اس بکرم میں اب آپ نے اسی طرح جو ہے وہ نشان لگانے یہ اوپر سے آپ نے نشان لگانے اور گرائی میں سوڑے ساتھ انچ پر نشان لگانے ٹھیک ہے اور اس کا آپ ہم چورس گلہ کٹنگ کر کے دکھائیں گے آپ کو چورس کے آپ کوئی بھی گلہ جو ہے وہ کٹنگ کر سکتے ہیں میں تو جسٹ آپ کو صرف سارے تقریباً گلے جو ہے وہ کٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں کم بکرم کے اندر ہم نے یہ کٹنگ کی ہیں گلے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ میری ویڈیو اسی طرح واج کیا کریں تاکہ جو ہے میں اسی طرح آپ کے لیے نئی نئی اور اچھے اچھی ڈیزائننگ کے ساتھ ویڈیو بناتا رہوں گا فراق کی ڈیزائننگ سلیوز کے ڈیزائننگ اور بچوں کی ڈیزائننگ کے انشاءاللہ میں آپ کے پاس ویڈیو جو ہے وہ لاتا رہوں گا آپ اسی طرح میرے چینل کو واش جو ہے وہ کرتے رہیں یہ ہمارا چورس گلہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب یہ تمام گلے ہمارے جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں یہ ہمارا گول گلہ اوپر یہ چورس گلہ آ گیا ہے ہم دیکھیں ہم نے چھوٹی سی بکرم کے اندر چار گلے جو ہے وہ اپنے کٹنگ کر لیے ٹھیک ہے نہیں تو کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بکرم کو ضائع کر دیتے ہیں اور ان کے ایک یا دو گلہ اس میں سے نکال دیں ہم دیکھیں چار گلے